جی بالکل ہیدراباد میں بھی جس طریقے سے کراچی سے ساتھی ریپورڈر نے بتایا اسی طریقے سے جو ہے وہ پورا من طور پر جو ہے وہ انتخابی عمل جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اس وقت جو ہے مختلف پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پر ووٹوں کی گنتی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے جبکہ جس وقت ہم اس وقت موجود ہیں اسی نمبر چھتیس کی جو ہے پولنگ اسٹیشن لیبرٹی چاک پر جو ہے یہاں پر جو ووٹ ابھی کاؤن کیے گیا ہے میں غیر اتمید اور پر بتایا گیا اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ وائس چیئرمن کے جو امیدوار کے ان کو جو ہے دو سو دو پائس ووٹ پڑے ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ٹی آئی پی اور پھر تیسرے نمبر پر پیپلس پالٹی ایسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان پر بھی یہی صورتحال دیکھی جاری ہے کہ مختلف جماعتوں کے اور ازاد پینیلیں جو ان پر اتار چڑھا ہو رہا ہے تہاں ابھی تک حتمی نہ تائی جب تک الیکشن کمیشن کی جانب جو ان کو جمن ہی کروائے گا ہے ان کی طرف سے جاری نہیں ہوں گے جو اس وقت تک صورتحال کلیر نہیں ہوگی تہاں ہی آپ کے بتاتے چلوں کہ ہیدراباد زلے میں آوارال جو ہے وہ پیپلس پالٹی کو پہلے ہی جو ہے الیکشن سے پہلے ہی واضح پرتری حاصل تھی ان کے جو ہے اکتیس یو سی چیئرمنڈ وائس چیئرمنڈ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے تھے جبکہ ابھی جو ہے وہ جو عام تاثر پایا جاتا ہے کہ اس وقت بھی جو جو کووٹوں کی گنتی کی جاری ہے اس کے پاس جو نتائی جانے ہے اس میں پیپلس پالٹی کو ہی اکسیریت جو ہے وہ حاصل ہونی ہے تہام جو آج جو الیکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گا وارحال تو جو ایمٹی ایم کی جانب سے جو بائیکارڈ کیا گیا تھا اس کی وجہ سے جو ہے آج کہیں بھی شہر میں ہم نے روایتی طور پر جو الیکشن میں عام طور پر دیکھی آتی ہے گہمہ گہمی وہ ہمیں نظر نہیں آئیے ووٹنگ کی جو ہے وہ شہرہ انتہائی کم رہی ہے 20 سے 25 فیصد جو ہے وہ ٹرن آؤٹ آج یہاں پہ رہا ہے ہماری زلہ الیکشن کمیشنر محمد یوسف مجیدانو سے بھی ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے بھی اس ٹرن آؤٹ کی جو ہے وہ ٹرن آور کی جو ہے وہ تصدیق کیے کہ 20 سے 25 پرسنٹ سے زائد جو ہے وہ نہیں رہا ہے کیونکہ ووٹر جو ہے وہ گھروں سے بھائی نہیں نکلیتے اور جو نکلیتے انہوں نے اپنے ووٹ کاس کیا ہے اس وقت دیکھنے میں آئی جب ووٹوں کی گنتی کی جاری تھی کیونکہ کئی ووٹر سے جنہیں آگاہی نہیں دی گئے تھی ان کی جماعتوں کی جانب سے یا امیدواروں کی جانب سے کہ ووٹ کس طریقے سے کاس کرنا ہے کئی ووٹر نے یہ کرا ہے جس طریقے ایک نے تھپا بھی لگایا اور تاہم اس پر تحریر بھی کر دی ہے تحریر بھی کر دی ہے کچھ الفات جس کی حاصل سے وہ ریجیکٹ میں چلے گئے جبکہ باز نے جو ہے وہ اسٹیمپ لگانے کے بجائے انگوٹھے جو ہے وہ ایک امیدوار کے ساتھ ساتھ دو یا تین امیدواروں کو بھی لگایا جس کی وجہ سے یہ ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کیے گئے اسی طریقے سے سیکیورٹی کے اگر ہم بات کریں زلے بھر میں جو ہے وہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انسظامات کیے گئے تھے پولیس کے ساتھ ساتھ رینجلز کی بھی نفری تھی جو ہے انتہائی اساس پولنگ اسٹیشن سے وہاں پر تائنات تھی تہام جو ہے پورے دن جو ہے وہ صورتحال نارمل رہی ہے تہام ابھی شام کے وقت جو ہے وہ لیاقت کالونی اور سخی پھر روڈ کے علاقوں میں جو ہے وہ مختلف پولنگ اسٹیشن پر جو ہے وہ بددس بھی پیدا ہوئی تھی جہاں پیپس پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان تصادم وادہ تہام پولیس نے بروق وہاں پر پہنچ کر اور پیپس پارٹی کے پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے مقابی انہوں نے جو ہے وہ ماملہ رفا دفا کرا دیا تھا اور صورتحال بڑھنے سے بچالی تھی اس وقت جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن پر جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن پر جو ہے وہ ووٹنگ کا عمل جو جاری ہے اور جو پولنگ افسران کا عملے کا کہنا ہے کہ جیسی ووٹ کارٹ ہوتے رہیں گے پبلک اسکول میں جو مین سینٹر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بنایا گیا تمام نتائج وہاں پر جمع کرائے جائیں گے